آپ کو بتائیں کہ مزفر آباد میں آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جلاس میں ہنگام آرائی ہوئی قائد حزب اختلاف چادری لطیف اکبر کے چیئرمن پی ٹی آئی پر الزامہ عمران خان کو پیسے دینے کے الزام پر حکومتی عرقین کا احتجاج اور شور شرابہ پی ٹی آئی رکن اسمبلی فہیم ربانی نے سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان پر حملہ کر دیا بلاول بھٹو زرداری نے اس بار پھر بلکہ ہمارے جو پرائیم منسٹر ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب انہوں نے بھی جا کے انہوں نے دوبارہ کشمیر کشمیر کیا تو کیسا لگا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑھ رہا ہے اور ایک بار پھر فلسطین کا نام اور افغانستان کا نام اور کشمیر کا نام لیا گیا ہی اور بات ہے کہ افغانستان والوں نے کہا جی اپنے کام سے کام رکھو ہم خود سنتا کون ہے ان کو ان کو کون سنتا ہے یہ خود ہی اپنی تقریریں کر کے پھر بعد میں اپنے جو کلپس ہوتے ہیں ویڈیو کلپس وہ دیکھتے ہوں گے ان کی دنیا میں آپ کوئی نہیں ہے ان کی سنتا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ ہم آزاد کشمیر برایا ہے ہم نے یہ آزاد ہے یا پادیمنٹ ہے یا پرائیم منسٹر ہے یا سبلی ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے یہ چپڑاسی کو نوپری نہیں دے سکتے جتنا غصہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان کے پی اوکے کے واسیوں میں پاکستان کا خیر اس کو کہنا بھی غلط ہوگا اس کا پاکستان دورہ جبرن کمجھا کیا ہو پی اوکے واسیوں کے دورہ ان کی فوج کے پرتی ان کی کیندری سرکار کے پرتی اور صرف وہیں تک نہیں اگر آپ دیکھو جو وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے جو وہاں کے پی اوالن کے نیتا ہے ایک طرف پی ٹی آئی کے نیتا ہے ان سب میں آپس میں اور پارٹیوں کے اندر کی بھی گھڑ باجی ہے وہ ستر سالوں میں کبھی بھی ایسی نہیں دیکھنے ملی جیسی ابھی دیکھنے مل رہی ہے پاکستان کا اتحاس یہ جو ہے مار پیٹائی یہ وہ گتھن گتھا سے بھرا ہوا رہا ہے پر ہم نے ایسا بہت ہی کمی دیکھا ہے پاکستان کے اسمبلی کے اندر نیتا جب میں بقائد دیکھ دوسرے کو پیٹ رہے ہوں اور اتنا پیٹ رہے گی سامنے اللہ نے بول دیکھ بھائی میں نے تو ہتیا کی کوچھو چوچی اتنا دا اتنا زیادہ جو پیٹ دیا ابھی ہم نے پنجاب سنبلیوں میں دیکھا تھا کس طریقے سے جو موجودہ سی ایم ہے تب جو سی ایم نہیں تھے پرویز لائی ان کا ہاتھ تک توڑ دیا گیا تھا اتنا مارا پیٹا گیا تھا ایسا ہی کچھ کوئی جبانی نے راجہ فاروق حیدر خان کو موبائل فان دے مارا اجلاس کل صبح دس وجہ تک ملتوی کر دیا گیا جبکہ سپیکر اسمبلی نے راجہ فاروق حیدر خان کو اپنے چیمبر میں مدعو کر لیا مظفر آباد میں آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی کا واقعہ پیش آیا تو یہ مسئلہ کشمیر بلکل سمپل اور سیدھا ہے پاکستان کی رولنگ کلاس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیر ان کو کبھی بھی ان کا نہیں ہو سکتا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اندوستان کے ساتھ بیٹھ کے مذاقرات کر کے اس کو ہینڈ آور کریں ایک انتظام بناتے ہیں پیو جو کہا یہ وہی بھی پڑھتے ہیں اور بڑے گھر کا سکرپ جو ہے ہن فورچنیٹی پچھلے پچھتر سالوں میں چینج نہیں ہمارا چیف سیکٹری نہیں ہے ہمارا آئی جی پولیس نہیں ہے ہمارا جو اکاؤنٹر جنرل ہمارا نہیں ہے فائنیس کو کٹرول کرنے والے لوگ ہمارے نہیں ہے تفصیلات صفی رضا سے جانتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مظفرہ بعد میں آزاد جمع کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی کا واقعہ قائد حضب اختلاف چودلی لطیف اکبر کے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پر الزامات کی بوچھا یہ پاکستان ادھیکرت کشمیر کا میر پر شہر ہے پنچ ندی کے کنارے ستھت اس شہر میں آزادی کے نارے بلند ہو رہی ہیں آزادی پاکستان کی فوج سے آزادی پاکستان کی سرکار سے آزادی پاکستان سے اور بڑی بات یہ ہے کہ نارے بازی پاکستانی فوج کے سامنے ہو رہی ہیں اب اس ریڈیو کو دھیان سے دیکھئے پیوکے کے لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف نارے لگا رہے ہیں بیچ سڑک پر ایک گاڑی کھڑی ہے جس میں پاکستانی سینہ کا ایک افسر بیٹھا ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو واپس آنے کا اشارہ دیا جب یہ دونوں سپاہی لوٹ کر گاڑی کے پاس آ گئے تب پاکستانی سینہ کا افسر گاڑی سے اتر کر تدرشن کاریوں کے پاس جاتا ہے اس بیچ نارے بازی نہیں رکتی لے کریں گے فوجی کی وردی پر ان کی اپنی اگر سوچ ہوتی تو پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوتا ہے ان کی اپنی اگر سوچ ہوتی تو آج زند میں اتنے لوگ مرتے نہ اتنی بیماری نہ پھیلتی اور وہاں نکاسی ہے آپ کا پروپر نظام ہوتا ہے عمران خان نے آج پیو جے کے میں مظفر آباد میں جلسہ کیا ہے اور اس جلسے میں اس نے فوج کے دوسرا سیکشن ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کا لکھا ہوا سکرپٹ اس کے پاس ہے ہر جلسے میں وہی سکرپٹ پڑھ دیتا ہے کہ کرپشن ایسے ہے اور یہ چور ہیں اور یہ جو ہے وہ حکومت جو ہے امپورٹڈ حکومت ہے وہی سکرپٹ ہر جلسہ آپ آگے آپ دیکھ لیں پس یہی بات کرتا ہے اس نے پیو جکے کے لیے علاقہ ان کی گورنمنٹ ہے وہاں اس نے کوئی علاقہ نہیں کیا گیا پاکستان this is پاک آپ کیا پی جمعہ کشمیر where there is serious strife ladies and gentlemen multiple reports have come in where the locals are only escalating their protests against the forced occupancy by the پاکستانی and also with the local government which has been put in place a puppet government huge crisis on water یہاں تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ریاست کا جو ہے پالنہار کون ریاست کون چلا ہے یہاں تو سیاست کی بات ہی نہیں ہو رہی سیاست تو بلدیاتی انتخابات سے لے کر آپ کے سینٹ کے الیکشن تک جو ہے وہ سارے انجینئرڈ الیکشنز ہیں تو بات سیاست سے علادہ ہونے کی نہیں ہے بات ریاست سے علادہ ہونے کی ہے کہ وہ پیسے بانٹ رہا ہے جلسے کے اندر لوگوں کو دیکھ لیں گے تو لیکن ایزا کشمیری آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں پھر جا کے جب انہوں نے بات کی ہے وہاں پہ دوبارہ نام لیا ہے کشمیر کا تو کیا اس کا ریزلٹ آ سکتا ہے کشمیر نہیں لے سکتے یہ دیکھیں نا جنگ کے ذریعے لیا جائے تو یہ جنگ کرنے کے کابل نہیں ہے ڈپلومیسی کے ذریعے لیا جائے تو قانونی طور پر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کر رکھا ہے اور یونائٹڈ نیشن نے ان کو کہا ہے فوجہ نکاروں کو ایسے بھی نہیں لے سکتے تو پھر کیا کرے پروکسی وار کے ذریعے جو ہے وہ ہر وقت وہاں پہ ایک کفان ہے بتتمیزی انہوں نے مچائے ہوا ہے اور پھر آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ آہ فلسطین کا بیچ میں رگڑ دیا اور چیزیں رگڑ دی تو یہ تو کولڈ وار کی منٹیلیٹی ہے نا کولڈ وار تو ختم ہو چکی ہے کب کی اب تو اسرائیل اور فلسطینی اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ دو ریاستیں بنے گی وہاں پہ اب یہ سیاست سے باہر کا سوال نہیں ہے ریاست سے باہر کا سوال اس کے علاوہ تو یہ کچھ نہیں کر سکتے اور بیڑا گرہ کس کا ہو رہا ہے دیکھیں بیڑا گرہ ان کا خود ہو رہا ہے تو پھر آپ کیسے توقع کریں گی کہ کوئی چاہتے کوئی چاہے اور یہ ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس پاورز نہیں ہیں بلکہ اب تو جو فیفٹی نائن بلین روپیز انہوں نے وعدہ کیا تھا کٹ کٹا کے سیمنٹی فائیو بلین سے کٹ کٹا کے انہوں نے کہا اچھا جی ہم فیفٹی نائن بلین آپ کو دیتے ہیں عمران خان کی یہ سب سے مختصر تقریب سی جو اس نے مظہبراوات میں کیوں تراؤڑی نہیں تھا اس کے مطابق تو وہ مجھے لگتا ہے کہ تنمیر علیہ صاحب کی بھی کان بھی کھینچے ہو گئے انہوں نے آئے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس خطے میں اب امن کی ضرورت ہے ان کی اپنی سوچ کوئی نہیں ہے یہ روپورٹس ہیں ان کو بڑے گھر سے ان کا سوٹ پہ جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے آپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور بڑے گھر کا آپ سمجھتی ہیں کہ میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ ہے کہ بڑے گھر سے جو سکرپٹ ملتا ہے وہ ہی بھی پڑھتے ہیں اور بڑے گھر کا سکرپٹ پڑھتے ہیں جو پروکسی وار کرتا رہا ہے پاکستان اتنے سالوں سے کشمیر کے اندر اب اس کے زمانے جو پوری دیش سے چلے گئے وہ دن کے لئے لد گئے اب بیسا ہی کچھ ان کو نظر آ رہا ہے اس نے اتنا آپ دیکھو پاکستان کے اندر ایسے ایسے سنگٹھن ہم نے پوری دنیا میں کہیں ایسے سنگٹھن نہیں دیکھے جو چاہتے ہوں کہ ہم کو اس دیش سے آزاد ہو کر دوسرے دیش کے اندر چلے جانا ہے ایسے تو ہم نے ضرور سنگٹھن دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہم کو اس دیش سے آزاد ہو کر کے ہم کو اپنا الگ دیش بنانا ہے ایسے دنیا پر ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ نہیں ہم کو انڈیا سے آزاد ہونا ہے اور انڈیا سے آزاد ہو کر پاکستان کے انڈر میں جانا ہے ایسا اس سے صاف کلیر ہوتا ہے کہ کس کا ایجنڈا تھا اس کے پیچھے اب بہت ہی لمبے پروجیکٹ چلے بہت ہی زیادہ پیسہ بہا جو کسی دی سبات ہے ان کا خود کا پیسہ تھا بھی نہیں وہ پیسہ پیچھے کہیں امریکہ سے آ رہا تھا کہیں سعودی سے آ رہا تھا کبھی چائنا سے آ رہا تھا کبھی کہیں سے آ رہا تھا دنیا اور گھر چونہ لگا کے لارتا کہیں کسی صریح سے لارتا کہیں باقیت دکھا کر کے لارتی کہ ہاں دیکھو جو ہے ایسے ایسے بھارت کو ہم روپ لیں کہ بھارت کو ہم نشٹ کر دیں کہ اسے بلیے ہم کو پیسہ دو اور دیتے بھی تھے اور جو سو کالڈ آج بھارت کے دوست بنے پھیر رہا ہے وہ ہی لوگ پیسہ دیتے تھے اس چیز کو بھی ہم انکار نہیں کر سکتے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کشمیر کے ایریا کو ہم لے لیں اتنا بھاری انویسٹمنٹ اس میں آ رہا ہے اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے لیکن اب بس پر کتنا ہے جو انویسٹمنٹ آ رہا ہے وہ وہاں پر شاپنگ مال بن رہا ہے وہاں پر ایٹی پارک بن رہا ہے وہاں بڑے بڑے ہوتیلز بن رہا ہے وہاں پہ الگ الگ ٹوریسٹ سپورٹ بن رہا ہے اس کے لیے وہ پیسہ آ رہے ڈائریکٹ اب پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے صرف بھارت میں سے نہیں جانتے ہم لوگ کہ یہ جو دھرتی کا سورگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے دنیا مر کے بعد یہ پوری دنیا میں بکھیات ہے اگر آپ خاص طور پر ان اسلامی کنٹریز یا عرب کنٹریز میں جا کر کے دیکھو تو وہاں پر بہت بہت اچھا برینڈ ہے کشمیر توریسٹ سپورٹ کے نام پہ بہت اچھا نام ہے اس کا اور باقی دنیا کے بھی کہیسوں میں ہے جہاں نہیں ہے وہ تھوڑا بھی مارکٹنگ کر کے کیا جا سکتا ہے ایسی وہ ایلیا شمتہ رکھتا ہے تو اب اس کے لیے یہ جو اب انڈیا کے تھوڑا وہاں پہ اتنا سب ہو رائے ڈیولپمنٹ یہی دیش تھے جو چاہتے تھے کہ پاکستان وہاں پہ کم جا کر لے پاکستان تو اپنا پرانے دوست وہاں پہ یہ سب کر لے جائیں گے اور خوب پیسہ چھاپیں گے اب کیونکہ ڈیریکٹ وہ چیز ان کو انڈیا سے آپسن مل گیا ہے یہ اس میں ماننا بھی پڑے گا کہ بھارت کے پورو سرکاروں کی بھی گلتی تھی کہ وہ کیوں نہیں ہے سکر پہ وہ کیوں نہیں کشمیر کے نام پہ جو ہے وہ انویسمنٹ کو لاپ آئے کیوں دکھاتے رہ گئے کشمیر چھوڑ دو انڈیا میں بہت چاری جگہ تھی جہاں پر کچھ چمکاک نہیں رکھ رہا تھا چلتے ہیں چلو ان کی سرکار کو چلی بھی گئے ان کو سوال کوشنا بے کوپی ہم پہ موجودہ سے کوشیں گے کہ بھائی آپ اتنے سال سے آپ کو آٹھ نو سال ہونے جا رہے ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ ہو گئے تو آپ نے اسے کونس تیر مار گیا ان سے بھی سوال کوشنا بنتا ہے تو اب آپ دیکھو جس طریقے سے ان کا انویسمنٹ بڑھ رہا ہے جس طریقے سب کچھ بڑھ رہا ہے تو ایک مقدمہ پاکستان بہت پہلے ہی ہار چکا ہے کشمیر کا آپ بس کہتے ہیں نا آخری میں سمیٹر نہ باقی ہو سمیٹر نہ باقی ہو اور بہت ہی جلدی پیوکے سے بھی ہاتھ دھو بیٹنگ جیسے صدیہیں بنتی جا رہے ہیں موسیقی